بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں سلیم احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے اور ہمارے یہاں معاشرے میں بھی یہ چیز بہت مشہور ہے کہ شادی کی پہلی رات یعنی فش نائٹ میں عورت کو کچھ بھی کھانے سے منع کرتے ہیں یعنی جب ایک کمرے میں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں بیوی کے لیے اور لڑکی کو دودھ وغیرہ پینے سے اور کچھ کھانے سے منع کرتے ہیں اس کی شریعت کے اندر کیا حقیقت ہے آپ فاضح فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ شادی کی پہلی رات اس کو سوہاگ رات بھی کہا جاتا ہے یا فش نائٹ کو اس کے اندر عورت کا دودھ نہ پینا اور عورت کا کچھ نہ کھانا شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی منگھلت باتیں ہیں اور اغلاط العوام میں سے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کھانا کوئی بھی چیز پینا اس کی شریعت نے کبھی پابندی نہیں لگائی ہے یہ پابندی صرف و صرف اللہ تبارک وطالعہ نے روزے کے اندر لگائی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جب تک اس کا روزہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ خاپی نہیں سکتے لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے رات کے وقت میں شوہر بیوی جب کمرے کے اندر ہو تو وہاں بیوی کو کچھ نہیں کھانا چاہیے دودھ نہیں پینا چاہیے کچھ خاپی نہیں سکتے یہ چیز بالکل غلط ہے یہ عوام کی رائج غلط بات ہیں اس سے ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے اور اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے اوپر لازم کرنا ہے شیعت نے جب کسی چیز کو کھانے سے منع نہیں کیا ہے تو ہم کسی رات کو لے کر کے یا کسی بھی دن کو لے کر کے اس دن یا اس رات کوئی چیز نہ کھانا یہ بات عقل کے اندر بھی نہیں آتی اور شریعت سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لئے بالکل بے بنیاد بات ہے کہ بیوی کو رات میں کچھ نہیں کھانا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے کچھ بھی کھا سکتی ہے کچھ بھی پی سکتی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے فقط واللہ عالم